پنجاب میں ایسے گاؤں ہیں جہاں پچھلے بیس سال میں کوئی شادی نہیں ہوئی کیونکہ نوجوان سارے مار دئیے گئے وہاں تو شادی کی برات نہیں آئی ایسا ظلم اس وقت ہوا لیکن وہ میں آج چھوڑتا ہوں کیونکہ آج کا ایشو کیا ہے کہ اس کے بعد آپ نے ڈلی میں کیا کیا یہ سرکار کی فگر ہے کہ ڈلی میں پہلی دو تین نومبر کو ستائیس سو تریانوے لوگ ڈلی میں قتل ہوئے یہ قتل قریباً پانچ ہزار تھے برسرکاری فگر جیسے ہوتی ہے وہ ہی لیکن اکیلہ ڈلی نہیں سارے ہندوستان میں سکھوں کے خلاف ہوا میرا پہلا اطراز ہومنیسٹر صاحب کہتے ہیں یہ رائٹ ہے رائٹ کس کو کہتے ہیں ہومنیسٹر صاحب تو خود لائیر ہے رائٹ ہوتا ہے جب دو گروپوں کی آپس میں لڑائی ہو جب دو گروپوں کا کوئی جگڑا ہو اس کو آپ رائٹ کہتے ہیں ہم رائٹ کہا ہیں ہمارا تو وہ ہوا جو ہٹلر کے لوگوں نے جیوز پہ نائیٹین فارٹی ٹیو فارٹی تھری میں کیا جینوسائیٹ مسا کیا ہولوکاست کیا تھا کہ پکڑو جیوز کہاں ہیں اور مار دو اور یہی سکھوں کی ہوا گھروں میں بیٹھے لوگ رائٹ کہاں تھا آپ نے گھروں پہ نشان لگوائے ووٹر لسٹیں اٹھائیں جو سکھ کا کہہ رہا ہے اس کے پر رات کو کوئی نشان لگ گیا دلی میں اور صبح گنڈے آئے وہ گھر کو جلایا نانا وطیج نے کیا لکھا ہے جس کا نام ابھی بھومد صاحب نے کہا وہ کہتا ہے کہ آئی گو آن ریکارڈ کے سکھوں کو پہلے ایک کٹھا کیا جاتا ایک جگہ اس کے بعد پولس گنڈوں کے ساتھ آتی پہلے سکھوں کو بار نکال کے پیٹتے اس کے بعد ان کے گلے میں ٹائر ڈالتے پھر کیروسین آئل ڈالتے اور پھر پھر آگل آئی ڈاتی یہ جو ریکارڈ میں بتا رہا ہوں یہ ایک شیخر گپتہ اس وقت کارسپانڈنٹ تھے بیدی کارسپانڈنٹ تھا مدو کشور جو وومن مومنٹ کی لیڈر ہے وہ تھی یہ سب لوگوں نے ریکارڈ کی ہے کہ جس طرح ظلم سکھوں کے ساتھ دلی میں ہوا ہندوستان نہیں دنیا میں آج تک کہی نہیں ہوا ہم بوسنیا کی بات کرتے ہیں جب سرم مسلمان آٹھ ہزار مارے گئے کیا ہوا ان کے پریزیڈنٹ کو ورڈ کوٹ میں مجرم ہے جو لوگوں نے سرم مسلم کل کی ہے تین سال پہلے آج اس کا جو پریزیڈنٹ ہے وہ ہیک کوٹ میں مردم کے بیٹھا ہے بکار اتنی بڑی صدا اس کو مل رہی ہے ہمیں کیا ملا آپ کہتے ہیں جی تین نام لے لیے ہومنسٹر صاحب نے کہ پولٹیکل لیڈر کون ہے تین ہم اس رٹ سے باہر نکلنا چاہتے ہیں کہ ٹائٹلر سجن کمار ہم تو بڑا کلیر کہنے چاہتے ہیں یہ جو دلی میں ہوا پولیس اس کے ساتھ کنائی ویس تھی میں تو جوڈیچری بلیم کرتا ہوں جوڈیچری بلکل سائل ہے جتنا جوڈیچری کا فیلیو سکھ ہوگی اس بارے میں ہوا ہے آج تک ورڈ کے اتیاس میں نے ایک جوڈیچری بتائے کہ جب ایکٹیزم جوڈیچری کا ہر جگہ ہے ہر کیس میں جوڈیچری آگے ہے لیکن جب سکھ مرتے ہیں جوڈیچری چپ وہاں بھی مارے ساتھ آج تک جتنے کومنل رائٹ انڈیا میں ہوئے آج تک جتنے لوگ مناٹی کے مرے سارے کاؤٹ کر لو اس سے ڈبل ہم ہے جتنے سکھ مرے ساری کومنٹی کاؤٹ کر لو اتنے آج ہمارے ساتھ ہوا اور چھوڑیے ایک فائٹر تھا وہ سیمٹی ون کی ورڈ میں اس کو آوارڈ ملا وہ کیا کیا اپنے گھر میں بیٹھا تھا جب ہی جگڑا ہوا سیمٹی ون میں بمبر پائلٹ تھا جب اس کے گھر حملہ ہوا تو اس نے اپنے گھر کو بچانے کے لیے حفاظت کے لیے اس کے پاس ایک ریوالبر تھا وہ کھڑا ہو گئے کیا ہوا امود کانت نام کا ایک ڈی سی پی تھا وہ اس نے اس کے گھر پہ حملہ کیا پولس نے کیونکہ سکھ ریزسٹ کیوں کر رہا ہے اور وہ امود کانت جے اس کو جا کے جیل میں ڈالیا کی وائی ہیز ڈیفنڈنگ انسیل اور اس کے گھر کے سارے مار دیے گئے اور امود کانت کو گلنٹری اوارڈ دیا سرکار نے اور امود کانت کو کانگرس ٹکڑ بھی دیا بھی آپ نے جس کا خراب نانا وطی اور مطلق لیٹی میں یہ ہے ہیز آنفٹ ٹو بی انڈا پولس اس کو پرموٹ کیا اس کو گلنٹری اوارڈ دیا اور یہ اوارڈ کیوں دیئے کہ کتنے سکھ مرے جو ڈی سی پی کے علاقے میں زیادہ سکھ مرے ان کو آوارڈ دیئے اور جتنی پولس کی کنائیبنس ان رائٹ میں ہوئی میرے پاس ایک ریپورٹ ہے ہومنسٹر صاحب نے مجھے ایک منس سوال ڈالا تھا پچھلے ہفتے مجھے اس کا جواب ملا ہے یہ ایک کیف جسٹس جلیب کپور اور قسم لطا فارمر سیکٹری گورنمنٹ آف انڈیا نام کی ایک کمیٹی بنائی کمیٹیاں تو نو بنی نو کمیشن بنے اس کمیٹی نے ایک ریپورٹ دی ہے سیکچول کہ کون سے پولس آفیسر اور کیا ایس ہیچوں کیا ذمیوار تھے بھائیو دیش کا قانون کہتا ہے اگر کسی علاقے میں ایک مرڈر ہو جائے تو ایس ہیچو جو رسپانسی بل یہ کہا جاتا ہے کہ ڈی سی پی ڈیپٹی کمیشنر رسپانسی بل اور چار پانچزار لوگ مرے ان ایسٹ جلی اور کوئی رسپانسی بل نہیں اور اس کپیٹی نے قسم لطا نے اور جسٹس کپور نے یہ ریپورٹ کی جو میرے پاس کاپی ہے اس نے ریکمنٹ کیا کہ ففٹی ٹو پولس آفیسر آف دیلی ان کی کنائیویںس ہے وہ ذمہوار سارے رائٹس کے جو ہوا اس میں چار ڈی سی پی ایک ٹنڈن جو پولس کمیشنر مسٹر جاتو اڈیشنر پولس کمیشنر یہ سب کے نام ہے ہاں دو پولس آفیسروں کی انہیں تعریف کی مسٹر میکسل فریرہ اور گوتم کاؤل کے دو تھے جنہوں نے اس وقت کہیں کوئی ٹھیک کام کیا باقی سب کے میرے پاس نام ہیں سب کی ریکمنٹیشن ہے کہ کیا 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 جائے اور جب میں نے ہومریس صاحب کو سوال ڈالا کہ یہ قسم لتا کمیٹی کیا ہوا انہوں نے کہا جواب میں آپ پڑھئیے یہ ہے ہمارے ساتھ انصاف کہ تھرٹی نائن انکوائریز کنڈکٹڈ بائی دا ڈپارٹمنٹ اور پولس اور آٹ آف دس تھائٹی سکس اگناریٹڈ اور تین انہی وارننگ ایشو کی ہی ہے انہی تھری پیپرز اور تھائٹین سنس دے ایو ریٹائر جو ریٹائر آس کے مرڈر کے ختم ہو جاتا ہے اس دیش میں نیا قانون کہ وہ ریٹائر ہوگے اس لیے ہم انکوائر کچھ نہیں کرتے یہ ریٹن رپلائی مجھے ہومنسٹ کی طرف سے یہاں ملا ہے it means کہ جتنے پولس آفیسر کلپرٹ کے ساتھ شامل تھے جنہوں نے یہ جو دلی میں ہوا ہمارا قتل عام اس میں وہ ویٹنس نہیں سپورٹر تھے وہ ماب کو لے کے جاتے تھے ڈی ٹی سی کی بسوں میں ماب جاتا تھا وہ بسیں سرکاری تھی اور یہ وہاں کھڑے ہوتے تھے اور ان کو آپ نے کسی کو بھی یہ نہیں سمجھا کہ کسی پولس والے کو کہا تینوں کو وارننگ ہے اور جواب یہ دے رہے ہیں کہ کیونکہ ریٹائر ہوگے اب کوئی قانون نہیں ہے ہم ان کو پکڑ سکیں آئیو میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں ہم سب گاؤں سے جگہ سے آتے ہیں کہیں کوئی کرائم ہے اس میں کیا پولس کا رول ہے کیا ایڈمیسٹریشن ہے کیا آئی پی سی ایکٹ ہے لیکن جب سکھوں پہ باری آئی یہ سارے قانون ختم اور ختم ہی نہیں میرے پاس جو دیش کے اچھ کوٹی کے پترکار ہیں سنوی صاحب کا ہے عبیر سنوی کا تھا خوشواند سنگھ کا سب کے میں آرٹیکل لے کے آئے ہوں یہ چوری صاحب بیٹے تھے ان کا بھی ایک آرٹیکل میں کٹھے کر کے لائے ہوں جس میں انہیں سب نے لکھا کہ یہ جو کچھ ہوا اس میں اس وقت کی سرکار اور اس وقت کی رولنگ پارٹی بھائیو اس وقت کے پردان منتری جی نے ان کا سورگم اواس ہو یہ کہا جب ان کو شکیتیں ہوئیں کہ جب کوئی بڑا درخت گرتا ہے تو دھرتی ہلی اب پانچ ہزار سکھ مر جائیں یہ دھرتی تب کیوں نہ ہلی جب مہتمہ گاندی کا مہتر ہوا کتنے مراتھی مارے گئے اس تیش میں کہ مراتھی تھا وہ جب رجیب جی کا قتل ہوا تو کتنے تاملین کو ہم نے قتل کر دیا کیا سکھی رہ گئے کہ جب کوئی درخت گرے اور سکھوں پر ہی گرے جب کوئی آفت آئے تو گریب وہ چہر ہے تو گریب مسلمانوں پر یہ تو مسلمان نکلے ہم آگئے تو جتنا کچھ یہ کیونکہ بہت ممبرز نے بولنا ابھی ہاؤس پچھلے افتے سپیکر صاحب نے لاؤ گیا ہر سمرت بادل نے یہ ساری ڈیٹیل اس ہاؤس میں بھی سنائی تو میں تو شکریہ کرتا ہوں چیرمن اور ڈیپٹی چیرمن سر کا کہ پچیس سال کے بعد پہلی بار یہ آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں ہمیں تو یہ بھی جات نہیں ہے دم گھٹ کے مر جائیں یہ مرضی میرے سیار کی ہے